چود تقریباً سی سال کا اس کو پگڑے جیل میں ڈال دیا اور جو عرشد شریف سے کیا یعنی یہ تو یہ قوم کبھی معاف ہی نہیں کری گا ان لوگوں کو جنہوں نے عرشد شریف میری نظر میں پاکستان کا نمبر ون انویسٹیگیٹف جنرلس تھا اور نمبر ون کریڈیبلیٹی تھی سب کو پتا تھا کہ یہ بگتا نہیں ہے سب کو پتا تھا اس کا خوف کسی سے نہیں ہے اس سے جو کیا ہے ملک سے باہر بھاگ مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا عرشد شریف کے گھر والوں کو پتا ہے کہ کون پڑا ہوا تھا اس کے پیچھے صحافیوں کو پتا ہے کہ کون اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کیوں اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا اور پھر کیوں وہ دبائی سے آگے جانا پڑا اس کو سب کو پتہ ہے کہ کون پیچھے پڑا ہوا تھا اس کی اور جو اس کی شہادت ہوئی یہ ایک اس ملک کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں افسوسناک موڈ ہے کہ جتری صحافت اوپر چلی جاتی ہے معاشرے کو وہ لفٹ کر دیتی ہے معاشرے کے ویلیوز لفٹ کر دیتی ہے معاشرے کو عمر بالمعروف پر لگا دیتی ہے یہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے مورائلٹی معاشرے کی ریز کریں اور جدر کون آج کل فیورٹس بنے ہوئے لفافے جو زبیر بیچنے والے صحافی ہیں جنہی کریڈیبلیٹی کوئی نہیں ہے آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی آج ویورشپ اوپر ہے اور کن کی نیچے ہے آپ کو پتہ چل جائے گا عوام کدھر کڑی عوام بے فکوف نہیں ہے یہ جو عوام آپ کو بار بار میسیجز بتا رہی ہے کہ وہ ایک ابراہم لنکن کی سینگ ہے کہ آپ کو پتہ چل جانے والے پیپل جانے والے ٹائم موسیقی موسیقی